امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ نے پریڈیس ویڈیو سے دیکھیں ہوں گی اور آپ کو سارے سوال سمجھائیں ہوں گے ٹویلی پرنٹ فائف کے ہم نے کوئیسن نمبر ٹو ہے تو بہت امپورنٹ ہے لونگ کوئیسنگ کرنے سے میں بار بار بتا رہا ہوں یہ جو آج پارٹ کرنے جا رہا ہوں بہت امپورنٹ پارٹ ہے تو اس ویڈیو کو بڑے اچھے سی اور دھیان سے دیکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی تو آج ہمارا کیا جی لیکچر نمبر نائن ہے چیپرل نمبر ٹویل کا اور ایک سائز ہمارے پاس جی ٹویل پوائنٹ فائف اور اس پر ہم کر رہے ہیں جی اس کا کوئیشن نمبر ٹو ہے یہ نہیں کہ وہ پارٹ ٹو ہے لیکن کوئیشن نمبر ہمارا جو ہے سیوال ہے سیکس سیوال ہے سیم ایک ہی طرح سے ہوا لیکن ذرا اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو کچھ فارمولے رمائنڈ کے پاہ رہتا ہوں ٹھیک ہے جی اس فارمولے ذرا دیکھنے آپ نے ٹیجنڈ ایلفا اور ٹیجنڈ بیٹا کے لاف ٹیجنڈ اس ہے لاف سائنس تھا لاف کوسائن تھا اس جرہا لاف ٹیجنڈ ہے سوال کیسے ٹرم میں بات پہ آؤں گا ٹھیک ہے جی لاف ٹیجنڈ کیا ہوتا ہے جی اس کے تین فارمولے ای مائنس بی اور ای پلس بی ٹیجنڈ ایلفا مائنس بیٹا ٹیجنڈ بیٹا ٹیجنڈ اور ٹیجنڈ ایلفا پلس بیٹا ٹیجنڈ بیٹا ٹھیک ہے جی یہ فارس فارمولا اور یہ کیس وہ ہے جس میں اے کیا ہے گریٹر دن کیا ہے بی ہے اے بڑا ہوگا بی کیا ہوگا چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا اسی طرح آج ایک دوسرا فارمولا اے مائنس سی اگر اے پلس سی اوپر پلس کا نیچے مائنس کا یہاں پہ آجے گا ٹیجنڈ ایلفا اے کے اینگل کیا ہوتا ہے ایلفا اور سی کے اینگل کیا ہوتا ہے گیمہ ایلفا مائنس گیمہ ڈوائیڈ بیٹا ٹو ڈوائیڈ بیٹا ٹیجنڈ ایک اینگل ایلفا پلس گیمہ ڈوائیڈ بیٹا ٹو بہت تیسرا فارمولا ہے جی اے مائنس بی مائنس سی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ آجے گا بی مائنس سی بی پلس سی تو یہاں پہ آجے گا ٹیجنڈ بیٹا مائنس گیمہ ڈوائیڈ بیٹا ٹو میں نے کیوں کھنگی تو اس کو ذرا بھی سنیے گا اگر میں اس کا الٹ کر دوں اگر میرا کیا ہو بی گریٹر دین کیا ہو اے ہو ٹھیک ہے یعنی کہ اے میرا کیا ہے چھوٹا ہو اور بی میرا کیا ہو گریٹر ہو اگر بی گریٹر دین اے ہو تو اسی فارمولے کو ہم دیکھ سکتے ہیں بی مائنس سی اے ہوگر بی پلس سی ٹیجنڈ بیٹا مائنس ایل فہ ڈوائیڈ بیٹو اور بیٹا پلس ایل فہ ڈوائیڈ بیٹو یعنی کہ اگر بی گریٹر تو بی پہلے آجے گا اور اے کیا آجے گا بعد میں اسی طرح اس والے فارمولے میں اگر سی کیا ہو گریٹر دین ہو اے سے تو یہ بن جائے گا سی مائنس اے اور سی پلس اے ٹھیک ہے اور اس طرح کنے سے آپ کو نیگیٹیف کا جو ایشو آجاتے ہیں وہ کلیر ہو جگہ اس میں کوئی پرشانی نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو ٹیجنڈ یہاں پہ آجے گا گیما مائنس ایل فہ ہو جائے گا ٹوائیڈ بیٹو اور فارمولا وہی ہے جس آپ نے اس ویلیو کو کیا کر لیا پہلے لکھ لینا ہے الفہ ڈبارڈ بی ٹو ٹھیک ہے جی اور اس والے فارمول میں اگر سی گریٹر دین ہو جائے بی سے تو یہ جگہ سی مائنس بی سی پلس بی ٹیجنڈ گیما مائنس بیٹر ڈبارڈ بی ٹو فارمولا اگین کہہ رہا ہوں وہی ہے جس اس میں ویلیوز کو ہم نے پہلے لکھ لیا تاکہ وہ مائنس والی جو کنفیجن ہے وہ ہماری نکل جائے ٹھیک ہے جی تو جہاں پی آگر کوئی سائیڈ میرے پاس میں سائیڈ دیکھوں گا اگر اے سائیڈ میرے پاس بڑی ہوگی تو میں یہ لگا ہوں گا اگر اسی میں بی اگر دیا مطلب کمپیٹیو میں بی بی میں بڑا ہوگا تو فارمولا لگا دوں گا تو فارمولے میں بی کو پہلے لکھ لوں گا کوئی اس والی اس والی بات نہیں ہے چلے سوال کے سٹیڈمنٹ کی طرف جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا کیا رہا ہے اور پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا بھی دوں گا میں اس میں فارمولا لگا رہا ہوں کونسا کیس لگا رہا ہے تو سوڈنٹس اب آپ کو وہ کہہ رہا ہے کوششن نمبر یہ سکھ سے پہلے سٹیڈمنٹ ہے سکھ سائیڈمنٹ سوال ہے صور رہا ہے ہی کونسا کی ساتھ ساتھ سے پہلے ساتھ بڑھانے ہیں یہ کنیشن دے رہا ہے using first law of tangent and then love sign and then law of science یعنی آپ نے پیر آف تیجن لگا نے پھر اس کے بعد لاف سائن لگا نے کنڈیشن دے دی ہے یہ بھی اپنی مرضی نہیں ہے پیشے مسائل میں آپ اپنی مرضی کر رہے تھے آپ اس کو لاف سائنس لگا کے پہلے اس نے جواب نہیں کر رہے تھے اب اس نے کنڈیشن لگا دی ہے کہ پہلے لاف ٹینجن لگا رہا ہے اس کے بعد آپ نے لاف سائنس لگا رہا ہے دیکھنے کس نے کے سوال ہے کوشنمبر سیون ہے اس میں سیونس دیکھیں دیا ہوا ہے a is equal to 95 c دیا ہوا ہے 101 101 اور بیٹا دیا ہوا ہے 180 ڈینجھ ٹھیک ہے جی تو سرس یہ دیکھیں دیکھیں اب دو سائڈے دیا ہوا ہے اور ایک انگل دیا ہوا ہے لیکن آپ کو پہلے سال میں آپ کہہ کرتے سیم اسی نہ کہتے دو سائڈے دی تھی انگل دیا تھا اور وہ سائڈ دی دی ہو جس کی سائڈ نہ ہو ٹھیک ہے نا یہ اسی کی پہچانتی ہے اب کنڈیشن لگا دی اس نے لافٹرینن یوز کرنا ہے تو پھر آپ نے جانا ہے وائز آپ نے موف نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو سنوٹ پہلے اس میں یہ دیکھیں کہ اے بڑا ہے کہ سی بڑا ہے سی اس کیس میں کیا ہے بڑا ہے اے سے اگر سی بڑا ہو جائے اے سے یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سی بڑا ہو اے سے تو ہم یہ فارمولہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس میں سی پہلے آجئے گا اور اے کے آجئے گا بعد میں آجئے گا کوئی مستیولی بات نہیں ہے فارمولہ وہی ہے جیس کیا ہے جی تھوڑا سا لکھنے میں فرقائے گا تو یہ بنجھے کہ سی مائنس اے اور سی پلس اے ٹیجنٹ گیمہ مائنس ایلفہ ڈر بے ٹو اور یہاں پہ آجئے گا ٹیجنٹ گیمہ پلس ایلفہ ڈیوائیڈ بے ٹو ہو جائے گا اور اس میں یا رکھیں کہ آپ کو صرف بیٹا دیا ہوا ہے انگل وہ نہیں دیا ہوا ٹھیک ہے تو یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے اس کو غور کر سے دیکھنے بعد میں چلیں اس کو سولٹ کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھائے گی کہ ہم کتنے ایزی میتھرسس کو لکھ سکتے ہیں یا سولٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہنے سے پہلے میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتائی دوں سولٹ ایلفہ پلس بیٹا پلس گیمہ ایزی کرٹو کیا ہوتا ہے 180 ڈگری تو یہاں سے میں یوں لکھ سکتا ہوں ایلفہ پلس گیمہ ایزی کرٹو 180 مائنس بیٹا تو 180 مائنس بیٹا بیٹا کیا آپ کو 80 ڈگری ہے ٹھیک ہے جی تو بیٹا آپ کے پاس 80 ڈگری ہے تو یہ آگیا ایلفہ پلس گیمہ اور یہاں پہ کیا بن جائے گا ہنڈرڈ ڈگری ایلفہ پلس گیمہ لکھ لوں یا گیمہ پلس ایلفہ لکھ لوں اب میں گیمہ پلس ایلفہ اس طرح لکھ رہا ہوں کیونکہ میرے یہاں پہ ویلیو میں گیمہ پلس ایلفہ لکھا ہو ٹھیک ہے جی تو کوئی شوئی بات نہیں ہے اب آپ کو یہ دو سیڈے دیئے تھی آپ اس کو پٹ کر سکتے ہیں سی آپ کے پاس آجے گا سیڈنٹس 101 مائنس ایک جگہ کیا آگیا 95 یہ آگیا 101 پلس یہاں پہ کیا آگیا 95 ڈیجنٹ اور یہاں پہ سیڈنٹس آپ کے پاس گیمہ مائنس ایلفہ کیونکہ مائنس اس کی ویلیو تو نہیں پتا ہے نا آپ کو گیمہ مائنس ایلفہ ڈیوائیڈ بہر ٹو اس کی ویلیو آپ کو نہیں پتا لیکن آپ کو اس کی ویلیو پتا ہے ٹیجنٹ گیمہ پلس ایلفہ کی ویلیو کیا تھی ہنڈرڈ ڈیوائیڈ بہر کے آگیا یہاں پہ ٹو آگیا ٹھیک ہوں گے سیڈنٹس یہاں تا بات سمجھائی اچھا تو سیڈنٹس ہم کیا کریں گے ہم 101 1-95 آپ کے پاس کیا ہوتا ہے جی 8 ہوتا ہے 101-95 آپ کے پاس کیا ہوتا ہے جی 194 ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں سے آجے گا ٹیجنٹ گیمہ مائنس ایلفہ ڈیوائیڈ بہر ٹو اور یہاں پہ آجے گا ٹیجنٹ 100 ڈیوائیڈ بہر ٹو ٹیجنٹ ان دونوں ویلیز کو ڈیوائیڈ کر لو تو سیڈنٹس کیا آجاتا ہے ان کو ڈیوائیڈ کرنے سے انصر آتا ہے جی 0.0412 اور یہاں پہ رہیے گا ٹیجنٹ گیمہ گیمہ پہلے ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کیس میں گیمہ بڑھا تھا گیمہ مائنس ایلفہ ڈیوائیڈ بہر ٹو اور نیچے کے آگیا ٹیجنٹ 50 ڈگری اور ٹیجنٹ 50 کا جو جواب ہوتا ہے ہوتا ہے جی 1.1917 ٹھیک ہے جی اب یہ ویلو ڈیوائیڈ ہو جی جی کیا ہوتا ہے جی 0.412 0412 0412 0412 اور یہ کس کی کوئل آجائے گا ٹیجنٹ گیمہ مائنس آلفہ ڈیوائیڈ بہر سورٹس یہاں پہ کیا جگا ٹو آجائے ٹھیک ہے جی تو اب کیا کریں گے ان دروں ویلو کو آپ اس میں کیا کر دیتے ہیں ملٹیپلائے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان دروں کو ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 0.0490 جب ان دروں کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا آجائے جی انسر آجاتا ہے اچھا اور یہ کس کی ایکوزائی تیجنٹ گیمہ مائنس ایلفہ ڈیوائیڈ بے 2 تو سویہ تیجنٹ آگے کہ جوگا تیجنٹ انورس میں کنورٹ ہو جیگا 0.0490 اور یہاں بھی آجے گا گیمہ مائنس ایلفہ ڈیوائیڈ بے 2 تو اس کا تیجنٹ 2 ڈیوائیڈ ہو جیگا کہ ہو جیگا ملٹیپلاہ ہو جیگا اور تیجنٹ انورس اس کا لیکتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے جی 2 ڈیگری اور 48 منٹرس ٹھیک ہے جی اور یہ کس کی ایکوزائیڈ ہو جیگا گیمہ مائنس ایلفہ کے تو یہاں سے کہہ کر لیں اس کو دروں کو ملٹیپلاہ کر لیتے ہیں ملٹیپلاہ کرتے ہیں تو آگے پاس آجے گا انسر 5 ڈیگری اور یہ کس کا آگیا ہے جیزرٹ گیمہ مائنس ایلفہ کا یہ آپ کے پاس ایکویشن کے آگے 2 آگئی ہے اب سورس دیکھیں ذرا یہاں پہ یہاں پہ کیا دیا ہو تھا گیمہ پلس ایلفہ دیا ہوا تھا اور وہاں پہ کیا آگیا آپ کے پاس گیمہ مائنس ایلفہ آگیا تو ہم یہاں سے کہہ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں گیمہ مائنس ایلفہ دوبارہ یہاں سے لکھ لیتا ہوں وہ نیچے میں اٹھا کے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں یہاں پہ سولٹ کروں گا گیمہ مائنس ایلفہ میرے پاس بنا جئی 5 ڈیگری 37 منٹ جو کیا کیا تھا ایکویشن نمبر 2 اب کیا کریں گے سورس ایڈ کر دیں گے سیمپل 1 & 2 کو اگر ان کو پلس کر لیں گے تو یہ بن جائے گا گیمہ لس ایلفہ ایز ایلفہ ڈیگرے تو ہنڈرڈ گیمہ مائنس ایلفہ ایز ایلفہ ڈیگری 37 منٹ جو کیا ہوں گے پاس بنا سیلس ایلفہ سے آلفہ کینسل ایلفہ گیمہ کیا ہوجیں گے تو گیمہ ٹھیک ہے جی اور ان دون کو مائنس کر دیں ہنڈر میں سے یہ کیا ہوں گے پلاس ہوں گے دونوں گی لیو پلاس ہونے 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 یہ بن جائے گا 105 ڈگری 37 منٹ اور آپ کو کیا نکالنا گیمہ نکالنا تو 105 ڈگری 37 ڈیوارڈ بے 2 ہو جائے گا تو گیمہ کے پاس بن جائے گا سنرس 52 ڈگری 48 ڈیگری 48 ڈیگری یا جس کو ہم approximately 53 ڈگری بھی نک سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا آپ کا گیمہ بن جائے گا آپ کے پاس گیمہ آگیا ٹھیک ہے جی اور آپ کو آپ کے کے پاس given میں آپ کو جو ہے دیا ہوا تھا اس نے a side b u تھی c b u تھی بیٹا دیا ہوا تھا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس گیمہ آگیا تو آپ تھرڈ ڈگل نکال سکتے ہیں تو بڑا سیمپل سا ہے تو اس ہی فارمولے میں پوٹ کر دیتے ہیں ہم اس گیمہ کو ہم اس میں پوٹ کر دیتے ہیں کسی میں بھی alpha نکالنے کے لیے alpha plus gamma plus alpha is equal to 100 ڈگری ہے put in one کیونکہ آپ کو alpha angle بھی تو چاہیے نا alpha angle آپ کو نہیں دیا ہوا اس نے آپ کو beta angle دیا ہوا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ آجے گا alpha plus gamma is equal to 100 تھا تو alpha آپ نے نکالنا ہے gamma آپ کو دیا ہوا آگیا آپ کا 53 ڈگری is equal to 100 تو alpha is equal to 100 minus 53 ڈگری تو alpha is equal to کتنا بن جائے گا سورس آپ کا alpha آپ کا بن جائے گا ان کو منس کر لیتے 47 ڈگری تو سورس alpha آگیا angle 3 ڈگل آپ کے کیا ہو گئے پورے ہو گئے اب کہہ رہے گی آپ کو پاس ایک سائیڈ رہے گی کو سائیڈ رہے گی بی سائیڈ رہے گی ٹھیک ہے نا جو اس نے آپ کو سوال میں اے سائیڈ اور سی سائیڈ دیئی ہو تھی آپ کو بی سائیڈ نہیں دیئی ہو تھی تو آپ لاو یوز کریں گے لاو سائنس یہاں پہ ہینڈلنگ دے دیتے ہیں اس کی تاکہ وہ آپ کو پتہ چاہیے کہ لاو سائنس یوز کرتے ہیں یوز کرنا تو یہ آئے گا بی اوور سائن بیٹا سی اوور سائن گیمہ آپ اے بی نکال سکتے تھے وہ بھی لکھ جاتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس سے بھی لگی نکال سکتے تھے تو یہ دو سے جواب آ سکتا ہے تو بی آپ نے نکالنا ہے تو یہ آگیا سی ملٹیپلائی بی سائن بیٹا ڈوائیڈ بی سائن گیمہ تو سرنٹس یہ آپ کے پاس بن جائے گا بی ایز ایک اٹو سی کا جواب کیا تھا آپ کے پاس ملٹیپلائی بی سائن بیٹا سائن بیٹا سائن بیٹا کیا تھا ایٹی ڈگری آور سائن گیمہ یہ آپ نے ابھی نکالنا ہے 53 ڈگری تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا بی ایز ایک اٹو ون زی رو ون سائن ایٹی ہوتا ہے جی زی رو پوائنٹ 101 ملٹیپلائی بیٹا ہے سائن ایٹی ہوتا ہے جی زی رو پوائنٹ نائن ایٹ فور ایٹ ڈیوائیڈ بیٹا ہے اور سائن فیفٹی تھری ہوتا ہے جی زی رو پوائنٹ سیون نائن ایٹ سیکس تو بی ایز ایک اٹو آگیا 101 ان دو کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو آپ کے پاس زیادہ آتا ہے وہ ملٹیپلائی کر لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا 124.54 یا جس کو ہم اپوکسیمیٹی 125 بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ آکے پاس کیا آگیا آپ کی تیسری سائیڈ آگیا ٹھیک ہے جی میں دوبارہ سے اس واپنے کو ریکال کر رہا ہوں ذرا گھوڑ سے دیکھئے گا تاکہ آپ کو چیزیں کلیر ہو جائے اس نے آپ کو کیا دیا ہوا تھا اے سائیڈ دی ہوئی یا سی سائیڈ دی ہوئی یا بیٹا دیا اس نے کنڈیشن لگا دی کہ آپ نے پہلے لاف ٹیجن ڈیوز کرنا اس کے بعد لاف سائنس یوز کرنا ہے تو لاف ٹیجن ڈیوز کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ یا سی آپ کے پاس گریٹر ہے اور اے آپ کو کہا ہے لیسر ہے یہاں پہ تو آپ کے پاس فارمولہ یہ بن جائے گا یہاں سے alpha plus beta plus gamma is equal to 180 beta یہاں سے minus ہو گیا beta کی value 80 degree 180 minus 80 کیا تو 100 آیا تو یہ بن جائے گا alpha plus gamma یا gamma plus alpha اس لیے کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے جی صحیح ہے آپ کو اسے equation number 1 بن گئی اب آپ نے equation number 1 میں یہاں پہ value put کر دی c کی جگہ 101 ایک جگہ 95 یہ 3 minus a اور c plus a ہو گیا نیچے gamma minus alpha by 2 اس کی پہلے تو آپ کو پتہ نہیں ہے gamma minus alpha by 2 کی gamma plus alpha کی پتہ ہے وہ کیا ہے 100 divided by 200 کیا تو یہ 50 degree آیا اور آپ نے ان دروں کو solve کیا plus minus کیا c minus ہے اور c plus a کو تو یہ آگے 8 اور 194 tangent 50 کیا جواب آیا 1.1917 ٹھیک ہے جی تو آگے کیا کیا یہ value divide دیو پہ جاگے کیا ہو جائے گی multiply ہو جائے گی ان دروں کا multiply کے دیو آگے 0.0490 اور یہ آپ کے پاس یہاں سے بن جائے گا 0.0490 اور یہاں پہ divide by 2 ہے تو 2 ادھر کیا ہو گیا multiply ہو گیا اندھر اس کا inverse لیا تو یہ آیا 2 degree 48 minute ان کو multiply کے تو 5 degree 37 minute آیا یہ آگے جی gamma minus alpha کی equation number 2 آگے اب آپ کے پاس equation number 2 یہ ہے اور equation number 1 آپ کے پاس کیا تھی alpha gamma plus alpha تھی ان دروں equations کو solve کرتے ہوئے use کرتے ہوئے آپ کیا کریں گے لس کیا تو یہاں سے gamma نکلا gamma کا نکلا ہے 53 degree اس gamma کے جو آپ کو put کر دیا اپنی equation number 1 میں تو یہاں سے آپ کے پاس کیا آگے alpha آگیا جب alpha آگیا تو آپ نے لاف sinus use کرنا ہے لاف sinus use کر کے آپ نے لکھا b اور sin beta is equal to c اور sin gamma کیونکہ اہگل تو 3 میں پور ہو گیا اب آپ کو sides پوری کرنی ہے تو b side آپ کے ان میں ہونا تو اس کے لئے آپ نے لکھ دیا b is equal to c multiply by sin beta and sin gamma اب c جی value کا 101 ہے multiply by sin beta 1 sin 80 اور اسی طرح sin gamma آگے 53 degree اندھوں کو divide کیا ہے ان values لے کے 1.231 آیا ان کو multiply کے 124.54 آگیا ہو یا اپنے کی approximately b is equal to 145 آپ لے سکتے ہیں تو یہ اس طرح آپ کا یہ سوال کیا ہو جائے گا solve ہو جائے گا میں اس کے اوپارٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیزیں مزید clear ہو جائے تاکہ آپ کو confusion نہ آ رہے جی سورس اب آج ہے ہم question number 8 پہ اسی کے پارٹ پہ تو اسی ویڈیو کا لیندھ بڑھی ہو رہی ہے تو اسے پرشان ہو جائے تاکہ میں اچارا تھا اے کی ساتھ یہ سوال سمجھا جائے تاکہ اسی momentum کے ساتھ آپ چلتے رہے تو کوئی بات نہیں triangle a b c اور آپ کا b آپ کو دیا ہوا ہے اس نے 14.8 اور c دیا ہو جی 16.1 اور alpha دے دیا ہوا 42 ڈگری اور 45 minute condition آپ کے پر وہ ہی ہے کہ first law of tangent then law of sign اس میں دیکھیں c بڑا ہے اور b آپ کا کیا ہے چھوٹا ہے تو یہاں ملے دیں c کے greater than b ہے اگر c greater than b ہو تو فارمولہ آپ کا کیا ہو جائے گا c minus b over c plus b اور یہاں پہ آپ کے پاس آجے گا tangent gamma minus beta divided by two over tangent gamma plus beta divided by two ٹھیک ہے جی اور یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree تو یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں gamma plus beta is equal to 180 minus alpha which is equal to 42 degree and 45 minute تو gamma plus beta یہ آپ کے پاس بن جائے گا اس کا جواب آپ کے پاس بن جائے گا stress اس کو ہم نکال لیتے ہیں solve کر لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا 137 degree and 15 minute یہ gamma plus beta کی value آئے گی جو ہم نے یہاں بھی پورٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے جی آپ یہاں پہ two پہ divide کرنا چاہتے ہیں ادھر ہی کر لیں اگر آپ آگے جاگے کرنا چاہتے ہیں تو آگے کر لیں کوئی issue نہیں ہے against c کی value کیا آپ کے پاس آ جائے گی 16.1 b کی جگہ کیا آپ کے پاس آ گیا 14.8 divided by c کی جگہ 16.1 plus ادھر آگے جی 14.8 اور یہاں پہ آ جگہ 15 minute divided by 2 ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ اندروں کو minus کرتے ہیں تو یہ آ جاتے ہی جی 1.3 اندروں کو plus کر لیتے ہیں تو یہ آ جاتا جی 30.9 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور 30.9 اور یہاں پہ کہ آ جائے گا tangent gamma minus beta divided by 2 over tangent اندروں کو divide کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ کے پاس divide کرنے کے بعد آپ کا جو result بنتا ہے gamma minus gamma plus beta تو یہاں پہ پاس 137 ڈگری یہ بنجے گا 68 ڈگری and 37 minute ٹھیک ہے جی تو یہ value divided ہو دیتا جا کہ اندروں کو divide کرتے ہیں تو یہاں پہ پاس مزید result بنتا ہے جی 0.04 to 1 ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ یہ value ڈگری 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 میری ڈگری ٹھیک ہے جی اور یہ کس کی کھولا جی تیجنٹ گیما مائنس بیٹا دیوارڈ بے ٹو تیجن یا کہ تیجنٹ انورس ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تیجنٹ انورس 0.1075 اور یہاں پر ایجی گا گیما مائنس بیٹا دیوارڈ بے ٹو تو گیما مائنس بیٹا دیوارڈ بے ٹو آگے آپ یہاں پہ اس کا انورس لیں گے تو یہ بن جائے گا جی اور ٹو ڈیوائیڈ دی جائے گا کیا ہو جائے گا ملٹیپٹا ہو جائے گا ٹو تیجنٹ انورس 0.1075 اور یہاں کیا رہ جائے گا گیما مائنس بیٹا رہ جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس ونس یہاں سے کہہ کر لیتے ہیں ان دونوں کو تیجنٹ انورس لیا ہے اس کو بھی جو جواب ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیے ٹو کے ساتھ تو یہ بن جائے گا ٹوائرڈ ڈیگری 0.1316 منٹ ٹھیک ہے اور یہ کس کا جواب آگیا ہے گیما مائنس بیٹا یہ آپ کے پاس کیا ہے کیا ہے کہ یہاں کی ایک کوئشن نیبر ٹو اور یہاں کیا پاس کیا کہتے ہیں کہہ جی ایک کوئشن نیبر جائے گیما پلس بیٹا اور یہاں بھی گیما مائنس بیٹا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ان در کو کیا کر لیتے ہیں ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آگ جگہ گیما ایڈ ون اینڈ تو گیمہ پلس بیٹا is equal to 137 ڈگری 15 منٹ اور گیمہ مائنس بیٹا آیا کیا ٹرائب ڈگری 16 منٹ تو ان کو مائنس کرتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا بیٹا سے بیٹا کیا ہو جائے گا کینسل تو گیمہ is equal to گیمہ is equal to بن جائے گا آپ کے پاس 149 ڈگری 31 منٹ اور یہاں سے آپ نے کہہ کرنا ہے گیمہ نکالنا ہے تو گیمہ is equal to 149 ڈگری 31 منٹ ڈگری 2 کر لیتے ہیں تو گیمہ آپ کے پاس بن گیا سٹوڈنٹس 74 ڈگری 45 منٹ تو یہ آپ کو پاس سٹوڈنٹس کے آگے آپ کا گیمہ آگیا آگے دیکھتے ہیں ذرا اب گیمہ آگے اب آپ نے نکالنا ہے alpha نکالنا تو یہاں پہ لکھیں گے آپ alpha plus beta plus gamma is equal to یا آپ ڈریکٹی پوٹ کر دیں جو آپ کے پاس equations تھی آپ پوٹ کر دیتے ہیں پوٹ gamma is equal to 74 ڈگری 45 منٹ in equation number 1 میں پوٹ کر دیتے ہیں جہاں پہ کیا لکھاؤ gamma plus beta is equal to آپ کے پاس تھا gamma plus beta یہ جو شروع والی آپ کی equation تھی let me check کیا تھی 137 ڈگری and 15 minute تو یہاں سے beta آگے پاس آگے گا 137 ڈگری 15 minute minus gamma gamma کی value کے آجے گی 137 ڈگری 15 minute minus gamma which is equal to 74 degree and 45 minute تو beta آپ کے پاس بن جائے گا students 62 ڈگری and 30 minutes ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس کیا آگیا آپ کا beta آگیا اب آپ نے کہہ کرنا لا آف سائنس یوز کرنا تو یہاں پہ آپ لا آف سائنس کیونکہ اب آپ کو کہہ چاہیے آپ کو ایک سائیڈ بھی تو چاہیے اس نے آپ کو جو ہے وہ سائیڈ ایک نہیں دیئی ہوئی تھی کوشش نمبر 8 ہم کر دیں اور اس نے ہمیں سائیڈ جو دیئی ہوئی تھی وہ A اور B دیئی ہوئی تھی اب آپ کو کہہ نکالنی سائیڈ نکالنی ہے ایسا یہ تو A اور B اور C دیئی نہیں تھی آپ کو کہہ کرنی ہے اب آپ کو نکالنی ہے سائیڈ آپ کی A نکالنی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ alpha دیا ہو تھا تو یہ A آجا A اور sin alpha اور یہاں پہ آجا B اور sin میٹ آپ کوئی بھی آپ یہاں تو یہاں سے آپ نے کیا نکالنا ہے سائیڈ نکالنا تو یہاں پہ آجے گا B multiple sin alpha over sin beta تو B کی value آپ کو کیا دیو جی سائیڈ سائیڈ 14.8 14.8 multiple sin gamma sin gamma آپ کے پاس کیا ہے 74 degree 45 minute divided by sin beta اور beta کے آج 62 degree and 30 minute تو یہ سوئرز آپ کے پاس بن جائے گا is equal to 14.8 multiply by sin ان کو divide کریں گا تو یہ آج ہے 0.67 double 8 divided by sin 62 degree 30 minute کا جواب ہوتا ہے 0.88 70 0 تو سوئرز 14.8 multiply اندروں کو divide کر لیتے ہیں یہ آج 0.7 652 اب اندروں کو multiply کر لیتے تو A آپ کے پاس آج 11.3 اور یہ آپ کا کہہ ہے required answer سوال بلکل فلویٹ کے ساتھ چلیں گے تو آپ بہت easy لگیں گے سوال اور اس ویڈیو کو ایک سو دو تین بار آپ لازمی دیکھیں مزید اس کے پاس آپ خود کوئی کرنے اور آپ کوئی سوال نہ ہو تو آپ بتانا ہے ٹھیک ہے اور ان کی practice کرنے ہے تو لنکی question ہے اور مطلب تھوڑ سا سمجھیں علیہ تو اگر effort لگائیں گے تو آپ کو سمجھ جائیں کوئی long question میں یہ سوال آتا ہے بار بار بتا رہو دعا میں یار رکھئے گا السلام علیکم خدا حافظ